بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور میری تہہ دن سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت خوش رکھے سہت اور تنظر سی دیں آمین سبح آمین اور آج کی جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں میرا کوئی مقصد نہیں تھا یہ ویڈیو بنانے کا بس میں نے کچھ ایسی باتیں سنی اور ایسی باتیں دیکھی ہیں جس سے میرا دل کہا کہ میں یہ ویڈیو ضرور بنا ہوں تو قیامت والدین ہمارے زبان بھی ہماری گواہی دے گی کہ جو غلط بات دیکھ کے ہم اگر نصیت نہیں کریں تو قیامت والدین ہماری زبان بھی گواہی دے گی کہ اس نے دیکھ کر اور اس نے غلط بات بتائی نہیں تو میں نے یہ آج دیکھا کہ لوگ جو ہے لڑکیاں دہتر یہ بینر اٹھا کے اپنے عورت مارچ میں نکلی ہیں اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی تو میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ایسی بات نہیں ہے جسم ہمارا نہیں ہے یہ اللہ کا دیا ہوا توفہ ہے انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اور زندگی اللہ کی امانت ہے ہماری تو سانسی بھی ہماری نہیں ہے ہم اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے نا ایک قدم ہم چل سکتے ہیں کہتے ہیں نا کہ پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو ہمارا جسم ہماری مرضی کیسے ہو سکتا ہے یہ سب ہمارا اللہ کی طرف سے ہے اور جو اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے اور جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو سمجھتا ہے تو وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا یہ سب دین سے دوری کی باتیں ہیں اور یہ جو لڑکیاں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بھی گھر ہوگا ان کے ماباپ ہوں گے ان کے خاندان ہوں گے عشدار ہوں گے تو ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں یہ معاشرے میں صرف بگاڑ بگاڑ ہے اور کچھ بھی نہیں اور ہماری جو اب ہمارے گھر میں جو لڑکیاں دیکھتی ہیں وہ بھی اسی باتیں دیکھتی تو ان کے دل میں بھی آ سکتی ہی باتیں کہ جو اتنی لڑکیاں یہ نعرے لگا رہی ہیں تو کیا پتہ یہ صحیح ہو یہ رائٹ ہو لڑکیاں یہی کہہ رہی ہیں کہ طلاقیں لے لے کے اور یہ کہہ رہی کہ آئی ایم ہیپی جبکہ یہ طلاق تو ایک بہت بڑی گالی ہے عورت کیلئے اور بہت بڑا ایک بہت بڑا ایک سزا ہوتی ہے عورت کیلئے کہ اس کو طلاق مل جائے تو اپنی زندگی گزارنے کا تو سب کو حق ہے اور عورت کو اتنا مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا تو وہ آواز اٹھا سکتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے ایسے کچھ مرد بھی ہوتے ہیں جو عورت کے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی گالی بکتے ہیں اس کو گالین دیتے ہیں اس کی توہین کرتے ہیں تو یہ یہ بھی غلط ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے بے مقصد اور عورت بلکل پیکس ہو رہے اور اس کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو وہ برداشت کرتی رہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو اور مرد کو بہت زیادہ حقوق دی ہے اور عورت کو تو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اس کے پاؤں تیلے جنت رکھی یہ کوئی ہمارے عزاد سے کم نہیں ہے ہمارے لئے یہ بہت فقر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی اور ماں کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ بہت قبول کرتا ہے کہتے ہیں کہ ماں کی دعا اور عرش کے درمیان کوئی آر نہیں ہوتی ماں کی دعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے عورت کو اتنا مقام دیا ہے کیونکہ عورت گھر چلاتی ہے اس کی شوہر کو بچوں کو لے کے چلتی ہے تو بعض لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم ہاں اپنے شوہر کو یا گھر والوں کو ہم کھانا کیوں گرم کر کے دیں ہم ان کے موزے کیوں دھویں ہم ان کو آہ کھانا کیوں بنائیں تو عورت آہ گھر کی زینت بنایا اللہ تعالیٰ نے گھر کی رونک بنایا ہے اور مرد کو بہار کا بہار کی زیرت بنایا ہے مردوں کو بہار کمانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اور عورتوں کو گھر چلانے کیلئے خاندان آہ چلانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا تو ہم ہم اپنی دنیا سے آہ مرضی سے اپنی دنیا میں نہیں آئیں بلکہ اللہ کی مرضی سے دنیا میں آئیں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ازمائش ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے اپنے دین کو آہ فالو کرتے ہو کس طرح زندگی گزارتے ہیں آہ کچھ چیزیں میں نے ایسی دیکھی تھی جس کو میں کہے بغیر نہیں رہ سکتی جب میں ابھی پچھلے دنوں ٹور پہ گئی تھی تو میں اسلام آباد گئی تھی مگر میں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں مگر آج میں بتا رہی ہوں تو وہاں پہ میں نے کافی لڑکیاں ایسی دیکھی تھی جن کے ڈپٹا ہی نہیں تھا ان کے ڈریس انہوں نے ایسے پہنے ہوئے تھے کہ جس سے دیکھ کر بھی مجھے بہت شرم آ رہی تھی اور رات کے ٹیم وہ آ رہے تھی لڑکوں کے ساتھ اور ہر لڑکی کے ہاتھ میں سگریٹ تھی اور بقاعدہ وہ ڈرس لے رہی تھی اور پتنی کیا کیا وہاں پر حرکتیں ہو رہی تھی جو میں منال ریسٹورن میں گئی تھی تو وہاں پر دیکھ کے مجھے بہت برا لگا اور میں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نئے گدا دے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی اور میں میرے ساتھ میری بیٹی بھی تھی میرا بیٹا بھی تھا تو میں چاری تھی کہ میں میں جلد سے جگہ سے نکلوں اور ہم لوگ فوراں وہاں سے نکل گئے تو یہ چیزیں دیکھ کے مجھے بہت اچھا نہیں لگا اور مجھے یہ ہوتا ہے کون سے گھرانے سے یہ تعلق رکھتی ہیں جو اس طرح کی بائیت کپڑے پہنی ہوئی ہیں لازمتے گھر سے تیار ہو کے آئی ہوں گی وہ بس اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدا دے اور ایک ہماری عالم دین جو بنتے ہیں آملیاقت صاحب تو میں آملیاقت صاحب تو کہنا نہیں چاہوں گی چاہوں گی ان کو کہ وہ آملیاقت ہیں وہ اپنے چہرے کے اوپر ایک ایک اور نکاب لگا کر آتے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ عالم دین کا پروگرام کرتے ہیں تو ایک لوگوں پہ بہت اچھا تاثر ہوتا تھا کہ لوگ ان سے سیکھتے تھے اسلام کی باتیں بتاتے تھے مگر ان کے اندر عمل اتنا سا بھی نہیں ہے اتنا سا بھی نہیں کہ آپ صرف دکھاوے کے لیے آپ عالم آن لائن میں آ رہے ہو مگر آپ کے اندر کچھ بھی ایسا ایسی بات نہیں جو دیکھنے میں آئی ہو خیر وہ تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے مگر یہ دنیا کو بے عقوب بنانے کے لیے جو آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اس کی اس کا جو قیامت میں خودی جواب دیں گے جو بھی ان کا معاملہ ہے بس اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے تو جب قوم پہ زوال آتا ہے تو ایسے حکمران آتے ہیں ظالم حکمران جائل حکمران جن کو دین سے بلکل بھی واسطہ نہیں ہوتا مگر وہ دیندار بنتے ہیں تو اللہ پاک معاف کرے آپ لوگ قرآن پڑھیں خود قرآن پاک پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کوشش کریں آپ کسی کی بھی بات کو نہیں سنیں کسی کی بھی بات کو نہیں سنیں صرف اللہ کی بات کو سنیں اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اچھی جو ہے اپنی زندگی بنا سکتے ہیں کیونکہ جتنی بھی بہتری ہے وہ سب قرآن پاک کے رستے بتایا ہوئے رستے میں ہی ہیں اور کسی بھی رستے میں نہیں ہے یہ صرف جو ہے دنیا کا دھوکہ ہے کہ ہم جو ہے جوب کر کے خوش رہ سکتے ہیں یا طلاق لے کے خوش ہو سکتے ہیں یہ کس طرح خوش ہو سکتے ہیں آدمی کے بغیر عورت چلی نہیں سکتی نہ عورت کے بغیر آدمی چل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو ہی مخلوق بنائی ہیں دنیا کے اندر جو عورت اور آدمیوں میں سے مشکرہ ہے اور میں نے اسے بھی میں نے لڑکے دیکھیں ، جو ٹک ٹ٣ پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈڑکا بنایا ہے مگر وہ لڑکی بن کے ٹک ٹ٣ بنا رہے ہیں اتنے لمبے لمبے انڈھوں نے بال کیے ہوئے ہیں، اور پورا میک اپ پورا گے ٹ٣ پ shine، وہ کیا بنانا چاہت وہ وہ کس طرح ہوئے ہیں؟ اب کو نہ بان رہے ہیں ، وہ نہ عورت تو نہیں بن رہے ہیں وہ نہ آدمی بن رہے ہیں وہ تو کچھ اُحвид ہی مخلوق بن نیک ادائیت دے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم آہ لڑکی بن کے بہت خوبصد لگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی بہت اچھا مقام دیا ہے اس کو گھر کا سربراہ بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ایک بہار کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے تو عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی مرد کا کسی بھی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتی اور عورت کی کمائی میں اتنی برکت نہیں جتنی مرد کی کمائی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے یہ ذہن میں ہونا چاہیے ہمارے کہ ہم مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمیں عزت کرنی ہے مرد کی اور مرد کو عزت کرنی ہے عورت کی تب ہی ہم ایک اچھا معاشرہ ایک اچھا گھر بنا سکتے ہیں میری ان بچیوں سے یہی درخواست کہہ لیں آپ یا ایک نصیت کہہ لیں ان سے میری یہی بات کہنا چاہوں گی کہ بیٹا آپ اپنے گھر والوں کی اپنے خاندان کی اور اپنی عزت کو خراب نہیں کریں اپنی عزت بنائے اور ہم جو ہیں مسلمان ہے الحمدللہ مسلمان ایسے نہیں ہے ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم مردوں کی بیزتی کریں اپنے گھر والوں کی بیزتی کریں اور اس طرح سرعام جو ہیں اس طرح نعرہ بازی کریں اور یہ نعرہ بازی ہے کیا تینا واہیت الفاظوں میں اس طرح باتیں کر رہی ہیں یہ بالکل بھی ہمیں اسلام اس کی اجارت نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ ان ماباب کو بھی عدائت دے جن کی اولاد ہیں اور ان اولاد کو بھی عدائت دے سمجھیں کہ یہ عزت ہے کیا عزت ہے تو سب کچھ ہے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا پیسہ تو سب کے پاس پھرون کے پاس بھی تھا پیسے سب کچھ نہیں ہوتا انسان کے ایک عزت ہوتی ہے اور میں کہتی ہوں اللہ پاک بس جو ہے مجھے اتنا دے میں کبھی میں نے ہوش نہیں کری نہ میرے حزبن نے ہوش کری ہے بس ہمجھے کہتے ہیں اللہ پاک اتنا دے کہ کسی کے محتاجگی نہ ہو کسی کسے ہمیں مانگنا نہ پڑے جو ہے ہم بس اللہ تعالی سے ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی جو بھی ہے بس تیرے دیا ہوا ہے اور تو اس میں برکت دے صحت اور تندستی جس کے پاس ہوگی جس کے پاس عزت ہوگی اس کے پاس سمجھیں اللہ تعالی کی اللہ تعالی اس سے راضی ہے اللہ تعالی کی نرازگی ہے اسے بندوں پہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گمرائی میں شامل کر رہے ہیں ان کو ایسا سوچنا چاہیے کہ روز قیامت میں روز میشر میں وہ اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے اپنے عمالوں کو کیا جواب دیں گے ان کے پاس کیا عمال ہیں دنیا میں آکے انہوں نے کیا کیا کونسے گھر بنایا کونسی انہوں نے نسلے نسلے اچھی لے کے چلے کونسی اچھی اولادوں کی پرورش کری تو عورت کو بہت قربانیں دینی پڑتی ہیں بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے ایک گھر بنتا ہے ایک خاندن بنتا ہے ایک مقام ملتا ہے ایک کہیں جا کے ٹائم پہ آکے سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جو اداکارہ ہیں جو اپنے آپ کو اسی باتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عزت دھا رہے ہیں اللہ پاک سب کو عزت دینے والا ہے مگر ان کا عمل جو ہوتا ہے میں جو ہوتا ہے ان کا عمل ہونا چاہیے تو جب تک آپ کے پاس عمل نہیں ہو تو آپ کسی کو نصیت نہیں کر سکتے پہلے اپنے آپ کو اپنے عمل کو اچھا کریں درست کریں اور دوسروں کو پہ آپ اچھے نصیت بتائیں تو جو آپ کے ایک الفاظ بھی آپ آپ کا کسی نے فالو کر لیا تو اس کی آپ کو بہت زیادہ نیکییں ملیں گی تو میں یہی کہنا چاہوں گی ان لوگوں سے کہ اے با خدا اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل دیکھ رہا ہے یہ دنیا جو ہے بلکل فانی ہے اس میں کچھ بھی نہیں یہاں پر ہم سب لوگ اپنے اپنے عمل جو ہیں وہ جائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا نہ ہمارے شدار نہ ہمارے بہن بھائی حتیٰ کے اولاد اولاد کے ہمارے کپڑے بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا صرف عمل جاتے ہیں تو دنیا دنیا میں اسے بگاڑ کھاتا نہیں کریں اور اللہ سے توبہ تخفار کریں یہ کرونا وائرس جو ہے یہ بھی اللہ کی نرازگی کا ایک ایک نمونہ ہے کہ بے مقصد ایسا وائرس ایسا وائرس کیا آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑا تو وائرس نہیں ہے یہ صرف وبا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی نرازگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توبہ کر لو تو بس تخفار کر لو میں ابھی تمہیں معاف کر دوں گا وہ تو رحمان ورحیم ہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر میفیلے سجائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ سے اجتماعی دعا کریں مسجدوں میں دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں نیک ہدایت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے آمین سبح آمین تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو میری باتیں چوب رہی ہوں گی جن کو میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی مگر میرا دل مطمئن ہے کہ اگر مجھے کوئی ایک اچھی بات میں اگر آپ لوگوں کو بتا دوں یا کوئی غلط بات دیکھیں میں چھپا جاؤں تو اس پر بھی میری زبان قیامت اللہ دین اس بات کی گواہی دے گی کہ اس نے غلط کام دیکھ کر بھی اس نے نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے جو ہماری بچیاں ہیں جو ہماری بہنیں ہیں ان سب کو حیاء شرم کا پابند بنائے کیونکہ جس عورت کے اندر حیاء ہوگی وہ ہی عورت ہوتی ہے اور ہمارا دین جو ہے وہ عورت کو حیاء بتاتا ہے تو جن لڑکیوں نے اپنے بٹے اتار دی ہے اپنی شرم اتار دی تو ان کے ان کے پاس بچا کیا وہ کچھ بھی کر سکتی ہے ان کو کچھ بھی برا نہیں لگے گا وہ کہیں گی جو بھی ہم کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں جو بھی ہم کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو بھی آپ اس طرح کے روڑوں پر نکل نکل کے اور اس طرح بینا لگا کے آپ کھڑی ہو رہی ہیں تو یہ کوئی شریف لڑکیوں کی شریف خاندان کی نشانی تو نہیں ہے اور میں ان مردوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے گھر میں تھوڑا ٹائم دیں اپنے بیوی پہ اپنے بچوں پہ اپنے ماں آپ کو ٹائم دیں ان سے تھوڑا بات کیا کریں ان کی عزت کیا کریں تو عورت تو محبت کی بھوکی ہوتی ہے جب آپ ان سے پیار سے بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ریٹن میں عزت دیں گی اور ان لڑکیوں سے بھی میں یہ کہنا چاہوں ہوں گی کہ اپنے گھر کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں اپنے خاندان کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں کیونکہ عورت جو ہے وہی گھر چلاتی ہے وہی خاندان کو لے کے چلتی ہے عورت کا کام گھر کو سمالنا ہے اور مرد کا کام باہر کام کرنا ہے تو دونوں کے تعاون سے ہی گھر بنتا ہے اور رشتے قائم رہتے ہیں اللہ پاک سب کو رشتے نبھانے کی اور سب رشتوں کو قائم رکھنے کی توفیق دے آپس میں پیار محبت دے اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اشاد اگرامی ہے کہ جس شخص کی دو بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کو اچھے تربیت دی اور ان کو اچھے تعلیم دی تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو گھر دے گا تو سبحان اللہ کتنا اچھا مقام دیا ہے ایسے مردوں کے لیے اور کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیروں کے لیے جنت ہے تو جنت کی کنجی جب باپ کو دی ہے تو دونوں کو مقام دیا اللہ تعالیٰ نے اور آپ لوگوں کو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں خیال رکھیے گا اور خاص طور پر اپنے ماں آپ کا خیال رکھیے گا کیونکہ ماں کی جو دعائیں سیدھی عرش پہ جاتی ہیں اور ان کا دل نہیں دکھنا چاہیے تو اسی بات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اجاز چاہوں گی پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ